اور سیبی ایک ریگولیٹر ہے سیبی کا رول جو اس کی بھومی کا ہے وہ میڈل کلاس ہم سب جو پیسہ لگاتے ہیں مارکٹ میں اس مارکٹ کو ریگولیٹ کرنے کی بھومی کا سیبی کی ہے بہت مہتپون بھومی کا ہے اور سیبی کی چیئر پرسن کو کون اپوائنٹ کرتا ہے سیبی کی چیئر پرسن کو یہ دو مہنوبہ آپ کے سامنے ہیں اپوائنمنٹس کمیٹی آف کیابینٹ پردھان منتری اور ہمارے دیش کے گرہ منتری شریعہمیت شاہ یہ سیبی کی چیئر پرسن کو اپوائنٹ کرنے کی جو اے سی سی ہے یہ اس میں یہ دو سادسے ہیں مطلب یہی لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے بھلے وہ ہنڈنبرگ ریپورٹ ہو یا اور کئی کانفلکٹ آف انٹریسٹ جو سیبی کی جو بھومی کا سیبی کی چیئر پرسن کی رہی ہیں اس پر ہم نے کئی بار چرچہ کی جو سروچ نیایلائی دوارہ منیٹرڈ انکوائری تھی انویسٹیگیشن تھی ہنڈنبرگ ریپورٹ پر اڈانی کی کہانی پر اس پر بھی ہم نے چرچہ کی لیکن اس سے اوپر اس سے کہیں ہٹ کر اس سے کہیں بھیانک بھومی کا سیبی کی چیئر پرسن کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو بولوں گا اگلی سلائیڈ پر آئیں یہ پہلی irregularity یہ پہلا گیر کانونی کام آپ سب تنکھوا لیتے ہیں مجھے لگتا ہے ایک ہی جگہ سے لیتے ہوں گے اگر آپ اپنی چینل سے آپ times now میں ہیں اگر آپ times now سے salary لیتے ہیں تو ہندوستان times سے تو نہیں لیتے ہوں گے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی سے تو بالکل نہیں لیتے ہیں ہم جانتے ہیں نہیں لیتے ہیں لیکن سیبی کی چیئر پرسن جب وہ ممبر تھی whole time ممبر تھی 2017 سے 2024 کے بیچ میں regular income ھم ICICI بینک سے لے رہی تھی 16 کروڑ 80 لاک اور اس کو تین الگ الگ بھاگوں میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ تنکھوا لے رہی تھی آپ سیبی کی whole time member ہیں آپ ICICI سے تنکھوا کیوں لے رہی تھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ICICI پروڈنشیل سے لے رہی تھی تو بینک سے لے رہی ہیں پروڈنشیل سے لے رہی ہیں اور ESOP آپ سب سمجھتے ہیں ESOP اور ESOP پہ جو TDS تھا وہ بھی ICICI ہی دے رہا تھا ICICI بینک ایک مہتوپون بینک سیبی کی چیئر پرسن ایک مہتوپون ریگولیٹری باڈی کی سب سے اونچے پد پر بیٹھی ویکتی ادھکاری تنکھوا لے رہی ہیں ایک اور جگہ سے نیکس سلائیڈ یہ سیدھے سیدھے سیکشن چوون سیکشن 54 آف سیبی جو Employee Service Regulation 2001 میں اس کا اینکشر آپ کو دکھاؤں گا اس کا وائلیشن ہے سیدھے سیدھے Office of Profit کا ماملہ ہے سیدھا اس میں اگر کسی میں تھوڑی سی تھوڑی سی بھی اگر لحاظ شرم لجہ کچھ ہو وہ استیفہ دے گا ایک منٹ نہیں رکھے گا اس exposure کے بعد آپ مارکٹ کے regulator ہیں آپ chairperson ہیں آپ ICIC بینک سے تنکھوال لے رہی ہیں ICIC پروڈنشل سے تنکھوال لے رہی ہیں کیسے لے سکتے ہیں 2017 سے 24 کے بیچ whole time member اور اس کے بعد chairperson کی حیثیت سے ICIC پروڈنشل سے انہوں نے 22 لاک 41 لاک روپے لیے 22 لاک 41 ہزار روپے لیے وہ کیوں لیے کیا سیوائے انہوں نے ICIC کو دی یہ بھی سوال بڑا جائز ہے یہ table جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو سریام دکھاتا ہے ہر سال کا ان کا جو پیسہ ICIC سے آیا 2017 18 میں 2 کروڑ 6 لاک 18 950 روپے ICIC بینک سے تنکھوا ملی ایک فنانشل یر میں اور پروڈنشل سے 7 لاک 7 195 ملی اور سیبی سے اس وقت تنکھا ملتی تھی 35 لاک 26 521 اگلے سال آجائیے 18 19 میں تو ICICI کی تنکھوا ڈبل ہو گئی 422 پرتیشت بڑھ گئی 422 percent increase in the salary given by ICICI bank to the whole time member of سیبی 4 کروڑ 71 لاک 39 116 روپے ان کو ملا ICICI bank سے 2018 19 گی نہ